اسلام علیکم جی میرا نام جبران ناصر ہے میں فیر پولیس تھانے میں کھڑا ہوں کچھ گھنٹے پہلے میرے کپڑے پھاڑے جا رہے تھے مجھے تھوڑا چھوٹکا کا نشان دیکھ سکتے ہیں تھپڑ مارے جا رہے تھے مکے مارے جا رہے تھے میرے بال نوچے جا رہے تھے مجھے ڈالے میں ڈال کے گسیٹ کے کہیں لے جایا جا رہا تھا گمنام جگہ پہ جب تعرف ہوا کہ میں کون ہوں تو کہا گیا اسے چھوڑ دو تو میں نے آگے سے کہا کیوں چھوڑ دو اگر میں کوئی عام آدمی ہوتا عبدالغفار عبدالجبار عبدالکریم کوئی بھی رینم آدمی ہوتا تو آپ مجھے صد کیا کرتے مجھے صد وہ سلوک کریں یہ معاملہ ماجورہ ہوا کیا تھا تھوڑا سن لیجئے میں نکلا ہوں سامہ ٹیلی ویجن سے ریکارڈ کرا کے ایک پرگرام سی ایم ہاؤس میں نے کروس کیا ہے وہاں پہ سی سی ٹی فٹیش لگے ہوئے ہیں وہاں سے سلسلہ شروع ہو کر ہو گورنمنٹ فٹیش ریلیس کرے تو پچھل جائے گا ٹرافک آگے بند ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کہی ہوا ہوگا آپ ٹرافک میں فسے ہوئے ہیں اور پیچھے سے پولیس کہہ رہی ہے راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو آپ نہیں چھوڑ سکتے آپ گاڑی کہاں لے کے جائیں گے سالک پہ فسے ہوئے ہیں آپ پولے سالوں کو یہ بات بری لگی انہوں نے مجھے لیپٹ ہینڈ سے سائیڈ ماری آگے نکلنے کے لیے میں نے برابر میں ایک رائٹ ہینڈ پہ ایک موٹوسائکلالی کو بچایا اپنی گاڑی کو ڈیوائیڈر سے بچایا اور وہ آگے نکلے تجیزی سے میں نے ششہ نیچے کیا اور میں نے پوچھا سائیڈ کیوں ماری تو پیچھے بیٹھے گاڑ نے چیمبر لوڈ کیا بندوکوں پر رکے مجھے دکھائی کہ ہٹ سائیڈ پہ تو میں نے پھر موبائل کا گیمران کے لیے پوچھا کہ اب دکھاؤ اپنا چیمبر اب دکھاؤ اپنا چیمبر وہ گاڑی سپیڈ میں آگے نکل گئی میں نے دیکھا پتا کروں یہ کون ہے یہ کون امیر ہے یہ کون وی آئی پی ہے یہ کس کے دماغ میں اتنا فطور اور خمار ہے جس کے گاڑ چیمبر دکھائی تھے کسی بھی عام انسان کو سڑک کے اوپر جو وی آئی پی ان کو نظر نہ آئے تو میں نے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو ایک جت صاحب کا پروٹوکال ہے یہ تو ایچ سی کا نمبر بیٹ لگا ہوا ہے یہ اگلے سنگل میں جب گاڑی رکی ہے تو میں پیرلیل لین میں تھا اب پیرلیل لین میں ڈرائیف کرنا کوئی گناہ ہے تو مجھے بتا دیجئے میں جت صاحب کی پرابر کے لیے لین میں آیا ہوں میں نے جھکے دیکھنی کوئیش ہے کہ کون سے جت صاحب بیٹھے میں اتنی دیر میں سامنے پولے سالے رکے ہیں اتریں بھائر میں گاڑی سترا میں نے کہا کیا ہوا میرے کپڑے پھاڑے گئے مجھے مارا گیا میرے بال نوچے گئے میری کھلی گاڑی سڑک پر چھوڑ دی گئی میری گاڑیوں کی چاہبی پتہ نہیں کہاں پھینکے گھما دی میرا اس میں موبائل اور لیپٹو بیک چھوڑ دیا گیا مجھے زبرسی ڈالے میں ڈالا میں نے کم سے کم حلال کی کمائی کی چیزیں ہیں گاڑی اور لیپٹو بیک اس کے خیال رکھیں انہوں نے کہا رہنے دو تم چلو ساتھ میں آدھا گھنٹا مجھے آ کے لے کے گئے بغیر کسی آثورٹی کے دج صاحب اپنی مرضی سے بٹھا کے بندے کو کسی کو لے کے جا رہے ہیں میں نے وہاں پر رکھ کے بولا کہ بھائی میں تو ایک عام آدمی ہوں بڑھ میرا نام ایڈوکیٹ جبران ناصر ہے جج صاحب کو بتا دو میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں جب وہ پیغام اوپر گیا ہے تو سڈلی گاڑیاں رک گئیں اور جج صاحب نے کہا میں نے جانتا ہوں چھوڑ دیا جائے تو میں نے کہا کہ اگر مجھے نہیں جانتے تو کیا کرتے میرے ساتھ وہ کریں اگر مجھے نہیں جانتے تو کہاں لے کے جاتے مجھے وہاں لے کے جائیں مجھے جب یہاں تھانے لائے اس کے فوراں بعد تو یہاں تھانے کی تحلیف پہ سید بخاری نام کا جو پروٹیکول آفیسر ہے جج صاحب کا اس نے بولا ڈیوڈی آفیسر ولایت کو جج صاحب کا آرڈر ہے اسے تھانے میں بند کرو اور اس نے کہا ولایت نے ابھی جاؤ ادھر بیٹھ تو میں نے کہا سر میں نے تو آپ کو نہیں کہا ابھی جاؤ ادھر آ تو آپ پتہ تمیزی کیوں کر رہے ہیں وہ پھر کہنے لگا مجھے زیادہ مسکھاؤ جب یہ ویڈیو اور آپ نے فیس بک لائیف یہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو میں نے موبائل سے بنائی اور جس طریقے سے وہ چھن کے ان سے موبائل میں نے باہر نکل کے سڑک کے پر مو نکال کے کھڑکی سے بنائی انہیں پھر مجھے اندر نوچا اس ویڈیو کی وجہ سے جب یہاں پہ موبائل پہنچے یہ کہتے ہیں ڈی ایس ان جی پہنچ گئی اور دوست پہنچ گئے اور موبائل کیمرہ سوشل میڈیا کے آن ہو گئے تو جس جبران ناصر کو ابے ابے کہا جا رہا تھا وہ جبران صاحب ہو گئے جس سے کہا جا رہا تھا ادھر جا کے بیٹھ اسے کہا گیا سراپریز گھر چلے جائیں ہم سے غلطی ہو گئی مجھ سے انہوں نے درخواست لے لی ہے میں نے درخواست میں جج صاحب کا بھی ڈام ڈالا ہے مجھے کہا گیا جج کا نام مت ڈالو میں نے کہا مسئلہ حد سے آزاد سیاست مسئلہ حد سے اور خوف سے آزاد ایکٹیوزم جج کا نام کیوں نہ ڈالوں اس غریب پولیس آفیسر کا مجھے کچھ نہیں کرنا جس نے مجھے تھپڑ مارا پبلک انٹرسٹ میں عام انسان کی انٹرسٹ کے لیے میرا چہرہ حاضر ہے تھپڑ ماری ہے کپڑے پھاڑی ہے کٹ لگائی ہے میری کوئی انہار ذات نہیں ہے مجھے اس مزاج کا اس فطور کا علاج کرنا ہے اس خمار کا طاقت کے نشے کا علاج کرنا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو عام آدمی آئے ڈالے میں ڈالو کپڑے پھاڑو تھپڑ مارو جب سے یہ وی آئی بی ٹیٹمنٹ ملنا شروع ہو گیا ہے میں نے اسے درخواست کی ہے کہ سر میرا ایک ایمیلو تو کرا دی یہ کل کوئی نشان نہیں پچے گا آپ کو ثبوت نہیں ملے گا کہ مجھے مارا گیا تھا مجھے یہ پولس آفسر صاحب جو آپ کے یہ سٹیشن آس آفسر ہیں سرر تھانے میں گئے نہیں دے رہے ہیں لیٹر یہ کہنے بس جائیے جان چھوڑیے ہم آپ کا میڈکو لیگل لنک کروائیں گے اور جو فیصل کمال صاحب اگر آپ سن رہے ہیں سر میں ایزا ہائی کورٹ وکیل پوچھنا چاہتا ہوں پلیز آپ نے انسٹرکشنز دی تھی آپ کے سیکیورٹی آفسر نے میرے سامنے کہا تھا اس کو تھانے میں بند کرو سنڈ ای لیٹر ایکسپلین کریں اپنی اوثورٹی کس اوثورٹی کے تحت ڈالے میں ڈال کے مجھے بھیجا گیا تھانے میں اور اگر اوثورٹی صحیح ہے اور میں نے قانون توڑا ہے میں اس رات لوگ اپ میں گزارنے کے لیے تیار ہوں چونکہ اگر میں عام آدمی ہوتا عام آدمی سے رات مجھے کوئی دوست نہ جانتے کہ سارے دوست موبائل کیمرے لے کے کھڑے یہاں پہ موجود نہ ہوتے تو میں نے تھانے میں رات گزارنی تھی اور بغیر پرچے کے گزارنی تھی بغیر ایف آئیر کے گزارنی تھی تو سر پلیز آئیے کم سے کم ایک انسٹی کٹا دیجئے میرے خلاف ایف آئیر کی درخواستی دی دیجئے یا اپنا کوئی اگزیکٹیف آرڈر دے دیجئے میں نہیں جاؤں گا یہاں سے جب تک میرا ایم ایل او نہیں ہوگا جب تک مجھے بتائے نہیں جائے گا کہ میں نے کس قانون کو توڑا جب مجھے مارا گیا کیونکہ یہ کراچی کے نوجوانوں کے لئے پوچھ رہا ہوں کچھ مہینے پہلے بھی ایک پروٹیکول آفیسر نے جج کے ایک بندے کو مارا تھا آپ نے لولی پاپ دے کے پروٹیکول آفیسر کو فارغ کر دیا سیکیورٹی آفیسر کو آج میں پروٹیکول آفیسر کو بخشتا ہوں معاف کرتا ہوں مجھے جج سے پوچھنا ہے جج صاحب سر ٹیکس ہم دیتے ہیں عوام تنخواہے دیتے ہیں عوام ٹیکس دیتے ہیں جوڈشیری کی بیروکرسی کی حکومت کی آرمی کی اور ہم ہی غلام ہیں ہم ہی کو روندیں ہمارے کپڑے پھاڑیں میں اپنے ہلکے سے اینے کا کینڈیڈٹ ہوں چاہوں تو دو گار ڈی سی پی کے سیکیورٹی کے ملے میں رسالت میں رکھ کے گھوں وی آئی پی بن کے بھمپو لگا کے مجھے عوام کے ٹیکس کا پیسہ اڑانا نے نہیں ان تفریہوں کے اندر نہ مجھے شوشہ مارنی ہے میں عام انسان کی طرح گھومتا ہوں اچھا ہوا میرے اس ساتھ یہ واقعہ آج ہو گیا جد صاحب فصل کمال صاحب پلیز آپ ہائی کورٹ کے ججے ہیں مجھ سے زیادہ قابل ہیں فاصل ہیں آپ سے بڑے اترام سے کہہ رہا ہوں سنڈ ایٹ آتھارٹی سنڈ ایٹ لیٹر کوئی انسی کا ٹوائی ہے کوئی درخواست دی دی دیئے آپ کے سامنے میں نے اتنا جرم توڑا کہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے آفیسر نے میرے کپڑے پھاڑے مجھے مارا مجھے گاڑیوں ڈالا اور گسیٹ کے لے جارے تھے جب تک آپ کو پتہ نہیں چلا میں کون ہوں تو جب تک مجھے اس بات کا جواب نہیں ملے گا کنٹیمٹ آف کورٹ ہو بار لائسنس ریووک ہو کچھ بھی ہو ہماری جان کیمتی نہیں ہے آپ لوگوں کو ٹائم پہ پہنچنا ہے گھر نو سے پانچ آپ کرتے تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم ڈیڈڈ نوکریاں کرتے ہیں ہمارے بھی گھر والے انجزار کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی سنگل میں رکے خوار ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی سیکیورٹی تھیرٹس آتی ہیں میں وہ ہوں نہیں ہے میں تو کسی کو تنگ نہیں کرتا میں تو کسی پہ چیمبر لوک نہیں کرتا میں تو گھر اسے نکار کے کوٹتا نہیں ہوں تو آپ لوگ کس حد سے کوٹتے ہیں ہم سیتن خواہیں ہم ہی کوٹا جائے ہم پہ ظلم کیا جائے جس فخر سے آپ نے کہا تھا اور کمانڈ سے آپ نے کہا تھا لے جاؤ اسے ڈالے میں ڈال کے تب ہی ڈال کے لے کے گئے نا آپ کی خلافتی تو نہیں کیوں ہوگی اسی فخر سے ایک آرڈر بھیجوائیے یہاں پہ سر اپلیکشن بھیجوائیے مجھے میرا آج جرم بتا دیجئے چونکہ کراچی کا سوا دو کروڑ عام نوجوان جاننا چاہتا ہے کہ یار یہ وی آئی پی پروٹیکول کو راستہ نہ دینا کون سا جرم ہوتا ہے یہ کس قانون کے تحت ہے تاکہ ہم باری باری سارے سر جھکا کے جیل جائیں اور اگر نہیں ہے یہ کوئی قانون اور یہ آپ کے مزاج میں ہے یہ کسی ایزیکٹیو وارڈر میں جسی کوئی لیگر کانسیوشنل ویلیو نہیں ہے تو اس کو ختم کریں اور ایک اور بات سر آپ ہائی کورڈ کے جل جائیں میں چیف جسیس پاکستان کی بات کروں گا ساکر مصار صاحب کی ہم نے ٹی وی مکسر دیکھا ہے چیف جسیس کے پروٹیکول کے آگے کوئی آگے رک جائے نا فیزیکلی روک دے میں نے تو وہ کام بھی نہیں کیا میں نے پینل ڈرائیو کر رہا تھا اور کہے جج صاحب میری بات سنیں شیشے پہ ہاتھ مارے ان کے کیمرے آن ہوتے ہیں نا میڈیا کے سر کوئی پروٹیکول آفیسر آکے مارتا نہیں ہے نہ تھپڑ نہ مکہ نہ بال کشتا ہے نہ کپڑے پھارتا ہے پوچھا آتا ہے اپنی درخواست دے دو اپنی انصاف کی دعائی دے دو جج صاحب چیمبر میں بلائیں گے جو کہ میڈیا دیکھ رہا ہے آج میڈیا نہیں دیکھ رہا تھا تو جج کا پروٹیکول آئے گا اور اس انسان کو جو جج کو بتا رہا ہے تو کیمرے نہیں ہیں تو بال سے نوچو مکے مارو تھپڑ مارو کپڑے پھاڑو سر یہ انصاف میڈیا کے سامنے اور میڈیا کے بیشے اور رہا ہی ہے یہ عجیب بات ہے میں سمجھنے سے کاثر ہوں میں عام آدمی ہوں مجھے نہ اپنے لیگل فیچر کا اس وقت کچھ کنسرن ہے میں ایک کراچی کے ڈھائی کروڑ انسان کے لیے all these things are less نہ میں نے اس سیکیورٹی آفیسر کو فارق کروانا ہے کوئی میری اس سے لڑائی نہیں ہے نہ میں نے کوئی کا کہتے ہیں اس کو جیل بھیجوانا ہے میں نے آپ سے آپ کی اپلیکیشن جو میں نے درخواست دی ہے authority معلوم کرنی آج کراچی کے نوجوانوں کے لیے جرم بتا دیجئے سزا بتا دیجئے کہ اگر آپ پھسے میں ہیں ٹرافک میں ambulance کو راستہ ہم دے دیتے ہیں ہم ہماری گاڑی لگ جائے ہم دیتے ہیں کسی کی جان جا رہی ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر جانے کے لیے کوئی لیٹ ہو رہا ہے اپنی گاڑی اٹھا کے سائٹ پہ بھینگ دو راستہ ہو یا نہ ہو سائٹ سے ہٹو تو ہم کیا کریں ہم کہاں جائے ہمیں بتائیں سر ہمارے بسات کوئی موٹر کال نہیں ہے ہمارے بسات کوئی پولس والا نہیں ہے ہمارے بیچے کوئی نہیں کھڑا ہم کہاں جائیں یہ آپ بتائیں آپ ہی رنمائی کریں آپ ججیں کر کوئی انشاءاللہ چیز جس بنیں گے میری دخواست دعا ہے کہ آپ بنیں کچھ کریں سر سلوشن بتائیے میں یہ انشاءاللہ کر رہا ہوں اپنے سیملوں کی کرانے کا اور دوسرا جاننے کا کہ میں نے کونسا قانون عجم کیا تھا تینکیو